نہیں نہیں آپ صرف ازمہ کے نام ہے دکٹر ازمہ نہیں اونلی ازمہ اونلی ازمہ میں ہوں ونیت خرے فیس بک لائیو میں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں ازمہ کل ہی پاکستان سے بھارت آئی ہیں کل ازمہ ہم نے آپ کو دیکھا سوشمہ سوراہ جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کافی ایموشنل تھی آپ کافی سٹریسٹ آؤٹ تھی شروعات میں ایسا لگ رہا تھا لیکن ریلیو بھی بہت سکون میں دکھ رہی تھی پہلے بتائیں ابھی آپ کیسا فیل کر رہی ہیں ایک مہینے پاکستان سے رہنے کے بات ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے بکاز میں ابھی اپنی کنٹری میں ہوں انڈیا میں ہوں اور آزاد ہوں کھل کے سانس لے سکتی ہوں اور کل ہم نے دیکھا کہ جب آپ بھارت میں آئیں تو آپ نے سب سے پہلے جو زمین ہے اس کو چھوا اس کو نمشکار کیا اس کے بعد سے جو آپ کا سفر رہا ہے پچھلے ایک مہینے میں اس کو لے کر کافی سوال ہیں کئی چیزیں لیکن میں اس پہ شروعات میں جانے کے بجائے سب سے پہلے آپ مجھے اپنے آپ بارے میں بتائیں تھوڑا مجھے عزمہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا کرتی ہیں اور دلی میں کچھ اپنے بارے میں تھوڑا میں انڈیا سٹیزن ہوں اور میں دلی میں ہی رہتی ہوں میری جو سٹیڈی ہے ٹوال تک وہ دہرہ دھوم سے ہے اور اس کے بعد جو میری گریجوشن ہے وہ ملیشیا سے ہے اور آپ ڈاکٹر ازمہ لکھتی ہیں جس کو لے کر کچھ ہے کہ آپ ڈاکٹری آپ نے کہاں سے کیے کس چیز کی آپ نے ڈاکٹری کی ہے آپ میرا کوئی بھی ڈاکومنٹس اٹھا کر دیکھیں گے میرا کہیں منشن نہیں ہوگا کہ میں ڈاکٹر ازمہ لکھتی ہوں میرا ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی میں نے ام بی بیس کیا ہے یہ ہے میں ام ڈی ہوں یہ ہے میں نے فیسیو تھرپی کا کورس کیا ہے کیا ہے نوملی میں نے یہ لکھا ہے کہ جو بومنس ہیں جو لڑکیں ہیں آفٹر میریج ان کو بڑی پروپلیم ہوتی ہے سروائیکل کی پروپلیم ہے ڈسکی پروپلیم بہت کامن ہے وہ لیڈی کو ہوتی ہے تو ایک ہلپنگ کے پوائنٹ آف یو سے میں نے ایک تیرپی کا کورس کیا تھا کہ لیڈی کو تھوڑا ہلپ ہو جائے گا کیونکہ لیڈی ڈاکٹر اگر ہوتی ہے یا لیڈی کچھ ایسا ایڈوائز کر رہی ہے تو وہ لیڈی کے لیے کمپٹیبل ہوتا ہے جائنٹس کے پاس جانا تھوڑا وائٹ کرتی ہیں so because of that میں نے اتنا ایک one year کا کورس کیا تھا تو جو آپ کی جہنی رہی ہے ابھی تک اس کو میں تھوڑا سا ری وزٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت لوگ جو کی چھپ رہا تھا نیوز میں چھپ رہا تھا اس کے آدھار پر لوگ آپ کی کہانی سن رہے تھے سمجھ رہے تھے سب سے پہلے مجھے بتائیں شروعات کرتے ہیں آپ ملیشیا کب گئیں کیوں گئیں تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا آپ پڑھنے گئیں تھی لیکن کس تاریخ میں گئیں کب گئیں تھوڑا اس بارے میں بتائیں میں کس تاریخ میں گئی تھی یا کس مہینے کچھ اس سے تاریخ اور مہینہ تو مجھے یاد نہیں ہوگا یہ تو آپس ہے but 2007 سے لے کر 2010 اور 2011 دیکھ میں ملیشیا میں تھی انٹینٹرنیشنل یونیورسٹی ہے نیلائی میں تو وہاں سے میں اپنا بزنس مینجمنٹ کا کورس کر رہی تھی پہنے آفرہ دیکھ میرا کورس پر گئیرہ کچھ سکس مند کا رہ گیا تھا تو پھر میں واپس آگئی تھی بس وہ میری جنری تین ساڑھے تین سال کی تھی ہاں پر اچھا اچھا یہ جو شخص ہیں Tahir ان کی آپ سے کن سرکمسٹانسز میں کن پریستیتیوں میں ملاقات ہوئی کیونکہ جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ وہاں پہ ویکل چلاتے تھے کوئی ڈرائیور تھے کیسے کن پریستیوں میں ملاقات ہوئی ابھی ہم لوگ ملیشیا جو گئے تھے وہ نامل ٹوریسٹ ایزا ٹوریسٹ میں وہاں پر گئی تھی کیونکہ جب سٹوڈنٹ تھے تو پڑھائی پہ سارا فوکس تھا اس ٹائم پر کچھ ایسا نہیں تھا کہ یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں تین ساڑھے تین سال کتابوں میں گزر گئے تھے تو ابھی یہ تھا کہ ٹھیک ہے ابھی ہو آتے ہیں ہم نے تھوڑا سا ملیشیا گھوم آتے ہیں ایک مہینے کے لئے وہاں پر اس سے میری ملاقات ہی تھی ہم نے ہائر کسی اور کو کیا تھا but انفرچنیٹلی وہ اویلیبل نہیں تھا تو اس نے ہم کو پک کیا تھا اچھا یہ چانس کی بات ہے یہ چانس کی بات ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم پر ہم نے اس کو منا بھی کیا کہ ہم آپ کو ہائر نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں لیکن ہمارا کہیں ہمیں اور ہے تو اس نے بولا کہ نہیں ماہم اب آپ میرے ساتھ چلو تھوڑا سا مجھے بھی ہوتا ہے نا ڈرائیور کو کہ ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے تو آنے دو تو ایک وہ ایشو تھا تو ایسا ہیومن بین ہوتا ہے تھوڑا ایک سوفٹ کارنر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی کی ہلپ ہو رہی ہے یہ کب کی بات بتا رہے ہیں یہ جو میں ابھی گئی تھی اچھا اسی سال ہاں اسی سال کی بات بتا رہی ہے پھر تو بس وہ ایک نورمل سی میٹنگ تھی اس کے بعد اس نے پھر سارے پیسز وغیرہ جو تھے وہ ہم سب کو گھومائے وغیرہ اسی میں تھوڑا سا ایک ایسا ٹوریسٹ اس نے بہت اچھا آپ نے آپ کو پریزنٹ کیا کیونکہ میں نے کچھ تصویریں دیکھی ہیں اور تھوڑا سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے جو فوٹوز میں نے دیکھی ہیں تو آپ اگر اتنا کچھ دیکھا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی پوٹو میں اور ملیشیا کی پوٹو میں بہت زمین آسمان کا ڈیفرنس آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے باتچیت ہوتی ہے پھر کیسے پھر آپ پاکستان کیسے پہنچتی ہیں پھر آپ ایکچلی اس کے بعد جب میں انڈیا واپس آگئی تھی تو اس نے کافی فورس کیا کہ آپ ایک بار ہی پاکستان آؤ کیوں گھومنے کے پرپس سے ایک اچھی جگہ ہے اس نے پاکستان کو مینی سویزلینڈ بھول کر پریزنٹ کیا کہ پاکستان تو مینی سویزلینڈ ہے آپ ایک بار ہی آ کر دیکھو آپ سویزلینڈ بھول جاؤ گئے آپ دلی کا شمرہ بھول جاؤ گئے اچھا یہ فون پر بات ہوتی تھی کہ یہ ملیشیا کی بات بتا رہی ہیں کہ آپ چلیے یہ فون پر یہاں پر انڈیا آنے کے بعد اس نے ملیشیا سے فون کرتے تھے کہ ایسے ایسے آپ ایک بار ہی آؤ پاکستان دیکھو آ کر کیا ہے تو آپ کا جواب کیا رہتا تھا تو میں اس کو منا کرتی تھی کہ نہیں آپ بھی نہیں بکاز اب بھی میں ملیشیا سے آئی ہوں اب بھی انسٹنٹلی جانا پاکستان پاسیبل نہیں تھا تو میں اس کو ہمیشہ وائی کرتی تھی کہ اب بھی نہیں ٹھیک ہے دیکھیں گے ان فیچر دیکھیں گے ان فیچر دیکھیں گے ایک دی اینڈ اس کا پریشر اتنا ہو گیا تھا تو میں کہا چلو ٹھیک ہے ایک بار ہی جا کر دیکھ لیتا ہے کچھ ٹائم کے لیے بکاز ایک من میں آتا ہے کہ مینی اسویجلین اور پاکستان اس وقت پاکستان کو لے کر کیا ایمیش تھی آپ کے دماغ میں اس ٹائم پر پاکستان کو لے کر کافی ایمیش اچھی تھی بکاز میرا کوئی ایسا محابر ہے پاکستان میں جسے میں پوچھ سکتی یا جانکاری حاصل کر سکتی تو اس ٹائم پر لگا کہ شاید آدمی انسان خود جیسا ہوتا ہے سامنے والے کے بارے میں بھی ویسے یہ سوچ رہا ہے تو ہمیں لے گا کہ ٹھیک ہے وہ بھی سچ بول رہا ہوگا ایک بار ہی جب وہ اتنا فورس کر رہا ہے تو وہ ایک بار ہی جا کر دیکھنا چاہیے so that's it میں ایسا ٹورس محابر گئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد سے پھر آپ کیسے پھر کیونکہ آپ نے جو ویزا اپلیکیشن فارم ویزا انفرمیشن فارم اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی آنٹی ہیں وہ بیمار ہیں اور ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی پرشتدار اس طرح سے ہے نہیں تو پھر exactly یہ غلط ہے کہ وہاں پر اس وقت نہیں دیکھیں پاکستان میں میرا کوئی نہیں ہے اور میں نے اس سے پوچھا تھا اس لڑکے سے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اگر آتی بھی ہوں پاکستان تو پھر میں کیسے ہوں مجھے پروسس نہیں بتا ٹھیک ہے آپ نے سنگھاپور جانا ہے ملیشیا جانا ہے دوبائی جانا ہے یا کسی اور کنٹری جانا ہے تو آپ کسی بھی ایجنٹ کو کال کر سکتے ہو اور آپ اس کو بول سکتے ہو کہ ٹھیک ہے مجھے ویزا پلائے کرنا اس کا کیا پروسس ہے وہ سارا آپ کو کر کے دے گا پاکستان نہیں کیا ایسی جگہ ہے جہاں کے لئے آپ کو کوئی ایجنٹ نہیں ملے گا کہ ہم لگوا دیں گے ویزا یا کچھ ایسا کچھ نہیں ہے وہاں جانا آسان نہیں ہے وہاں جانا آسان نہیں ہے تو میں نے وہی پوائنٹ اس کے سامنے ریس کلا لڑکے کے سامنے کہ تاہیر میں آؤں کیسے یہاں پر تو کوئی ایجنٹ ہی نہیں ہے جو مجھے ویزا لگوا کر دے گا یہ تو very difficult to get ویزا کہ کہاں سے کیا ہوگا تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے یہ پروسس ہے بھیجنا پڑے گا آپ کو ایسی خود جانا پڑے گا اور مہا پر ایسے ساری اس نے ڈیٹیلز بتائے تو اس نے جیسا جیسا بولتے گئے ہو تو وہی میں سپانسر لیٹر لے کر گئی اس کے بحاف پر مجھے نوملی سے ملیا بٹ ہاں میں یہ بات بولنا چاہوں گا بزا لینا بہت آسان ہے بٹ وہاں سے نکلنا بہت نہیں یہ جو آنٹ ہیں آپ کی بیمار ہیں یہ غلط ہے انفرمیشن یہ جانکاری غلط ہے آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل غلط جانکاری ہے یہ آپ سے بولا گیا کہ آپ اس لئے لکھئے تاکہ آپ جا پائیں آپ کا جانا آسان ہوں اس لئے آپ نے لکھا نہیں میں نے تو لکھا ہی نہیں یہ کس نے لکھا پر یہ یہ تو اس پانسر لیٹر پاکستان سے آیا اس پانسر لیٹر میں کیا لکھا تھا یہ ہی تھا کہ آنٹ ہیں اور ان سے ملنے کے لئے جا رہی ہیں ان کی طبیت خراب یہ انہوں نے بھی جا رہا میری سائیٹ سے کچھ نہیں تھا یہ فرم کس نے بھرا تھا یہ آپ نے پرسنلی بھرا کیونکہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ فرم بھریں گے نہیں نہیں آپ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اس کے باہر ایجنٹ بیٹھے میں وہ سپانسر لیٹر میں جو مینشن ہوتا ہے وہ ہی وہ ویزا فرم بغیرہ میں خود ٹائپ کرتے ہیں ہم لوگوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا جو انہوں نے دیا آپ نے سب میٹ کر دیا آپ کو ویزا مل گیا بیرائی میں اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی ایلیس کرنا چاہوں گی اس میں جو ایجنٹ جنہوں نے یہ پارم فیل کر رہا ہے ایلیس کرنے کی بھی کوئی مستے کوئی ہوگی بکاوز سپانسر لیٹر میں یہی مینشن تھا تو انہوں نے وہی دیکھ کر اور وہی انہوں نے ٹائپ کیا اور وہ میرا ہی نہیں ہے وہ جو بھی سپانسر لیٹر میں جو بھی لکھ کر بھیجھتے ہیں سی وہ ایجنٹ ہے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے کہ سب سے ڈیٹیل پوچھیں گے تو وہ جو مین مین پوائنٹ اس میں لکھے ہوتا ہے سپانسر لیٹر میں وہ وہی ٹائپ کر کے اور ویزا فرم دے دیرے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ فیس بک لائف میں لگاتار دیکھ رہے ہیں آپ کے بہت سارے سوال اور قویشنس آ رہے ہیں میں ان کو تھوڑی دیر میں رکھوں گا لیکن تھوڑا سن کا سفر میں سمجھنا چاہوں گا اس کے پہلے میں سوال پڑھ رہا ہوں تو عزمہ آپ آتی ہیں پھر اس کے بعد سے پاکستان واگا کے مادے واگا کے تھوڑ ہو کر جاتی ہیں وہاں پر آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد سے پھر کیا ہوگا سی واگا بارڈر تک کے تو بہت اچھی جرنی تھی واگا بارڈر کروس کرنے کے بعد وہ لڑکا مجھے ملتا ہے تاہیر مجھے ملتا ہے کیلے تھے پریوار تھا ان کے کون کون تھے ایک اور تھا جس کو اس نے اپنا قزن بتایا تھا مجھے نہیں پتا وہ قزن تھا یا کون تھا تو وہ دو تھے واگا بارڈر سے ان لوگوں نے مجھے پک کیا اور پک کرنے کے اراؤن 15-20 منٹس بعد اس نے پوچھا کہ میرا جو گاؤں ہیں اس تاہیر مینے سوزل ہیں تو وہ ہل سٹریشن پر ہے تو آپ کو کوئی ایسی پرولم تو نہیں ہے کہ وومٹ آتی ہے یا کوئی طبیت کراب ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو بولا کہ ہاں ایسی مجھے پرولم ہے تب اس نے بولا کہ ٹیک ہے یہ ٹیبلٹ ہے آپ یہ لے لو اس سے آپ کو روٹی نہیں آئی تو میں نے وہ ٹیبلٹ پی تھی کیونکہ آپ کا یہ جو ورزن ہے اس پر کئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ جاتی ہیں اور ایک آپ کو ٹیبلٹ دے دیا جاتا ہے کوئی کیوں کھائے گا اور اس وقت کیوں کھلائے گا جب آپ نے بورڈر کروس کیا ہے جب تک آپ بنیر پہنچیں اس وقت شاید آپ کو دے تو سلیپنگ ٹیبلٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے نا دس بارہ گھنٹے بتا نہیں چاہتا کیونکہ تاہر کا ایک سٹیٹمنٹ میں پاکستانی چانل پر بھی دیکھ رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ آپ نے راستے میں کھانا بھی کھایا تھا کہیں پر ریسٹو میں نہیں کھانا کچھ نہیں کھایا تھا میں ایک بات یہاں پر پھر سے ریپیٹ کروں گی کہ جہاں جھوٹ ہے وہاں بہت سارے سبوت ہیں اور جہاں سچ ہے وہاں کوئی سبوت نہیں ہے تو اس کے بعد سے پھر آپ جب پہنچیں تو پھر آپ نے کیا دیکھا جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ٹیبلٹ دی گئی اب بونیر جب پہنچیں تو پھر کیا دیکھا پھر بونیر جانے کے بعد بہت آپ اس کو بول سکتے ہو کہ وہ جو گھر تھا وہ جو پلیس تھا بہت عجیب سے کیونکہ جن لوگوں کی ڈیفرینٹ ہے جب اٹھی تو آپ بلکل کہاں پر اٹھی کمرے میں تھی جب گاڑی مہا پر اٹھی تو مجھے اٹھایا گیا کہ اٹھایا گیا تو پھر میں اٹھی ہوں میں تھوڑا سا نین کے نشے میں تھی تب میں نے دیکھا سامنے جب میری آنکھیں کھولیا رات میں ہم لوگ وہاں پر پہنچیتے ہیں دس بجے کے آسپاس آج کے ٹائم میں کسی گھر میں لائٹ نہ ہو یہ بھی بہت شوکنگ ہے پھر آپ نے کہا کہا کہ کہاں آگئی نہیں بس میں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہر رہا ہے یہ کونسی جگہ ہے کیونکہ راستے میں بھی ابھی یہاں سے کہیں نگلیں گے تو سائن بورڈ ہوتے ہیں وہاں پر میں کچھ دیکھی نہیں بھائی بس جو میں نے دیکھا وہ بہت ایک سکیری ہاؤس تو پھر آپ رات میں وہاں پہنچی پھر آپ گھر کے اندر گئی ہیں آپ نے پوچھا کیا آپ مجھے کہاں لے کر آگئے ہیں تاہر نہیں تاہر سے میرا اس کا بس اتنا تھا کہ مجھے انٹر کر آکر وہ کہاں غیب ہوا مجھے نہیں پتا چلا پھر اس کی جو فیملی تھی کافی لیڈیز تھی وہاں پر اور اس کے فادر جو بھی تھے وہ تھے اور ایک عجیب سا ہی ماحول تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں یہ کہاں براکت تھا دو سوال آپ سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں آپ گھومنے گئی تھی آپ اپنے رشتے کو کہاں رشتہ جاتا ہے کھلے دماغ سے گئی تھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ گھومنے گئی تھی آپ گھومنے گئی تھی کہ پاکستان کیسی جگہ یہ تھوڑا سا دیکھ لوں گھومنے کا پرپستہ رشتہ وہ ایک الگ تھا اس کے بارے میں میں نے نہیں سوچا تھا کیا ہوگا کیسے ہوگا دماغ میں بھی نہیں تھا کہ کہیں تاہر کے دماغ میں یہ ہو سکتا ہے میرے مائن میں بس یہ تھا ایک بار ہی میری سر جلن دیکھ کر آتا ہے گھومنا گھومنا تو میں بس وہی دیکھنے کے لئے گئی تھی ایک منی سر جلن کیا ہے تو آپ پھر رات کیسے بیٹی پھر اگلے دن صبح اٹھتی ہیں پھر کیا منظر ہوتا ہے یہ تھوڑا بتائیے کیونکہ آپ نے چھے دن بتائے اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ کل آپ نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پورشوں کے دو دو تین تین بیویاں ہیں تھوڑا بہت آپ نے اس لئے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں ہم کسی کی فیملی میں جائیں گے تو ہمیں وہ ایک سیمیلر فیس نظر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھائی ہے یہ بہن ہے وہ ایک سمجھ آتا ہے جب میں وہاں پر گئی تو وہاں پر مجھے کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ اس کی بہن ہو سکتی ہے یا یہ اس کی کزن ہو سکتی ہے بنیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ سوچلین کے پہاڑ نہیں ہے بہت برا ہے وہاں پر تالیوانہ کبزہ بھی دو ہزار آٹھ سے لے کر 2009 یا دس تک ڈیڑھ دو سال تالیوانہ کبزہ بھی تھا اور پرزنٹلی بھی آپ دیکھو گئے تو وہ پورا ملیٹری ارسکی آپریشن وہاں پر چلتے رہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر آگئی میں بڑی بڑی لکھی کہ میں وہاں سے نکل کر آئی کسی طریقے سے سوشما مہم نے بہت بڑی بات ہے بہت بہت بڑی بات ہے کہ سوشما مہم میرے لیے اتنا بول رہی ہیں کہ دیش کی بیٹی ہو یہ میرے لیے بہت گرد کی بات ہے کہ مجھے اتنا کسی نے اپنایا تو مہم سے بس میں یہ بولوں گی کہ مہم پر میں ہی نہیں مہم پر بہت ساری لڑکی ہیں اور میں یہ میسج جتنا ہو سکے گا جہاں سے بھی یہ میسج جائے گا چاہے وہ سابدان انڈیا ہو چاہے وہ کوئی انجیو ہو چاہے وہ کوئی انٹرویو ہو کسی بھی طریقے سے میں یہ میسج ہر ایک لڑکی تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ پاکستان مجھ جاؤ پاکستان مجھ جاؤ میں جنرلیزیشن اس پر سوال کروں گا لیکن اس میں یہ سوال بہت مہتپون ہے کیونکہ پاکستان میں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کے شادی کے ویڈیو ہیں وہ دکھائے گئے اس میں آپ کے ہستاکشر تھے آپ کے واتس اپ میسجز دکھائے گئے جس میں آپ چار بچوں کا ذکر کریں میں اس کا سمجھ نہیں پایا لیکن جس طرح کے میسجز ایکسچینج ہو رہے تھے لگ رہا تھا کہ آپ اور طاہر بہت نزدیک ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے پہلا پوائنٹ یہ کہ ہم لوگ نزدیک نہیں تھے اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ جو میسجز آپ ایکسچینج کی بات کر رہے ہو کہ اس نے یہ پہلا ہی بتایا تھا اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ جو بچے ہیں اور جو وائپ ہے وہ اس کے بھائی کے بچے ہیں اس کے بھائی کی وائپ ہے کیونکہ اس کا بھائی ایکسپائر ہو گیا تھا تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ ان کی شادی ہے ان کے بچے ہیں آپ کہہ رہی ہیں یہ چیز نہیں پتا تھی مجھے یہ چیز ہنڈر پرسنٹ نہیں پتا تھی کہ وہ اسی کے بچے ہیں اور وہ جو دو تین یا جتنی بھی وائپ ہیں وہ اسی کی وائپ ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ بات وہاں پر جانے کے بعد کھلی ہے کہ اگزیکلی میں اس کی دو تین وائپ ہیں اور اگزیکلی میں یہ اسی کے بچے ہیں مجھے بہت سارے سوال آ رہے ہیں آرے پوچھ رہے ہیں کیا پاکستان میں آپ کو ایسا لگا کہ اس بار کے لوگ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے اس چیز پر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا میں صرف جو ایک دو لائف میں نے وہاں پر جی تھی ایک وہ جو میں نے بونیر میں اور ایک جو میں نے ہائی کمیشن میں جی تو میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی کہ وہاں کے مسلمان ہیں وہ ایک پالیٹیکل مدہ ہے جس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں چھیک کوئی بات نہیں آپ کو کب لگا کہ سرکار کی مدد لینی چاہیے یہ سمیر تھاکر پوچھ رہے ہیں کب آپ کو لگا کہ اب میں کچھ کروں اور یہاں سے نکلوں یا مجھے ایمبسی کا یہ جو آئیڈیا ہے کہ میں وہاں جاؤں اسلام آباد جاؤں یہ کیسے کب ہے دیکھئے میں جب بہت زیادہ تارچر ہو چکی تھی ان کی مار پٹائی سے 5 دن میں نے پانی نہیں پیا 5 دن میں نے کھانا نہیں کھایا 5 دن اب یہاں پر آپ پوچھیں گے کہ 5 دن آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا کیا انہوں نے کھانے نہیں دیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنیر ایک بہت عجیب سی جگہ ہے اور وہاں کی لوگ بھی بہت عجیب سے ہیں عجیب سے کیسا مطلب ہے ایک پورے ایریا کے لوگوں کو عجیب کہنا تھوڑا سا شب کی جو choice ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بہت سارے الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں میں بتاتی ہوں کہ وہ کیسے نہیں ہے پہلی بات ان کے گھر میں آتے رہتے تھے لوگ کافی ان کے گھر میں آتے تھے آدمیوں کا آنا جانا تھا ان کے گھر میں کچھ لیڈیز کا آنا جانا تھا میں پانچ دن میں بہت سے لوگوں کو مطلب آپ یہ سمجھ لوگ کہ صبح مارننگ سے چھ بجے سے آنا سٹارٹ ہوتے تھے ان کے گھر پر اور رات کے دس گیارہ بجے آتے تھے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں میں نے کتنے لوگوں کو دیکھ لیا ہوگا تو اس پائنٹ آبیو سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ پرسٹ ان کی لائنگویج ڈیفرنٹ تھی سیکنڈ کیا مطلب علگ ہو سکتی ہے ان کا جو پہناوا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اور جیسے ہم لوگوں کی باڈی لائنگویج ہوتی ہے بہت پلائٹ ہیں ہم لوگ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اگر ہم مجھے اگر انگلیش نہیں آتی اور آپ انگلیش میں بات کر رہے ہو تو اٹلیس میں آپ کی باڈی لائنگویج سے کچھ سمجھ لوں گے کہ آپ میری بارے میں اچھا بول رہے ہو یا برا بول رہے ہو وہاں پر وہ چیز نہیں تھی اور کھانا مہا پر اتنی زیادہ گندگی تھی کہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کو کیسے کھائے جائے پانی اتنا زیادہ گندہ تھا ان کو شاید وہ عادت پڑ چکی ہے ہم لوگوں کو اس چیز کی عادت نہیں ہے وہ آپ اس کو ٹارچر بول سکتے ہو کہ اگر ٹھیک ہے میرے گھر پہ کوئی گیسٹ آئے گا میں اس کو اچھے سے اچھے ٹریٹ کروں گے کہ اچھے سے گلاس میں اس کو پانی دوں وہاں جو آپ کے ساتھ ہوا اس سے وہ آپ کہہ رہی ہیں پرسنل ایکسپیننس جو تھا وہ بہت خراب رہا وہ بہت خراب تھا جتنا مار پٹائی ہوئی ہے جتنا ٹارچر کیا گیا وہ بہت خراب تھا تو پھر آپ کو کب لگا کہ مجھے یہ جو آئیڈیا ہے کہ مجھے ہائی کمیشن جانا چاہیے اسلام آباد میں اور اس کو آپ نے کیسے پھر انجام تک پہنچایا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو منانا کی وہاں تک لے جائیں یہ اس میں کافی سوچ کی ضرورت ہے اس میں سوچ کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہاں سے اس لڑکے کو ہائی کمیشن تک لے جانا it's not easy it's quite difficult for me but میں نے کہیں نہ کہیں اس کے مائن کو اس کی فیملی کے مائن کو کہیں نہ کہیں میں نے یہ ریڈ کیا تھا کہ وہ لوگ لالچی diver تو میرا جو مین تھا میں نے ایک ان پاس زینوں میں میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر میں یہاں سے نکل سکتے ہیں تو پیار سے نکل سکتے ہیں ہمview میں گصہ دکھا کر یا میں کچھ ایسے ویسے کر کے میں نہیں نکل سکتی تو میں نے یہ ایک اپنا پائنٹ بیری کلیر کر لیا lifetime کہ مجھے پیار سے نکلنا ہے اور میں نے مائنڈ یہ ریڈ کیا تھا کہ وہ لوگ لازچی ٹائپ ہیں تو میں نے اس کی فیمیلی کو اور تاہیر کو یہ بات بولی کیونکہ تاہیر ہی صرف ایک انگلیش اور ہندی جانتا تھا باقی اس کی فیمیلی میں کوئی نہیں جانتا تھا تو میں نے اس کو بہت کنونس کیا کہ آپ ہائی کمیشن میں مجھے لے کر چلو میرے بھائی ہے وہاں پر اور ہم لوگوں کو وہ سگن دیں گے کیا دیں گے جیسے ہی ہاں پر لڑکی کو سگن ڈالا جاتا تھا تو میں نے اس کو یہ بولا تھا کہ وہ سگن ڈالیں گے اور وہ جو پیسہ آئے گا ایک سے ڈیڑھ لاغ روپیا میں نے اس کو بولا تھا کہ ایک سے ڈیڑھ لاغ روپیا جو آپ کو ملے گا وہ آپ اپنے کام میں use کر سکتے ہیں آپ کو اہر پوچھے گی اس چیز کے لیے مجھے منانے میں بڑی جدو جہت کرنی پڑی میں اس کو کافی دائم سے منا رہی تھی کہ ایک باری چلو ایک باری چلو ایک باری چلو but at the end کہ میرا لگ بہت اچھا تھا میرا اوپر والے نے بہت ساتھ دیا کہ at the end میں اس کو high commission تقلیق کرا گئی تو کیسے گاڑی سے ہی گئی car سے ہی گئی ہاں گاڑی سے ہی تھی وہاں جو ہوا پھر آپ اندر جاتی ہیں وہاں کیا ہوا اس کو بارے میں تھوڑے بتائیں ہاں میں high commission کے اندر گئی gate کے اندر گئی اس کے بعد سے gate کے اندر گئے ہم لوگ تو کافی آپ ہائی کمیشن میں ایک دم اندر کرتے ہی نہیں پہنس سکتے ہائی کمیشن کے اندر جانے کے لیے آپ کو بہت آپ کو اپنی جو بھی تیکسی میں آپ آئے ہو وہ تیکسی آپ کو باہر چھوڑنی پڑے گی پھر شٹر آپ کو ام بیسی دک چھوڑ کر آئی یہ پروسس ہے تو اس شٹر سے ہم لوگ پھر اندر ہائی کمیشن کے اندر گئے تو ہائی کمیشن کے اندر ہم لوگ پر میں ہی گئی تھی ہم مسجل جو اندر اکتا وہ میرا ہی تھا جو سر وینڈو پر تھے سوری ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے بات ای ستل اپریشیےٹ میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہوں گے کہ انہوں نے میری بھی میری بھی تنی ہلپ کریں انہوں نے بس صرف میرا فیس ریڈ کرا مجھے ایسا لگا کہ شاید اوپر والے نے میری لیے ان کو وہاں پر بٹھا رکھا کہ شاید کوئی لڑکی پریشان آئی گا آپ کو اس کی ہلپ کر نہیں ہو تو انہوں نے میرا مائن ریڈ کر رہا ہوں انہوں نے میرا فیس ریڈ کر رہا ہوں اور میں نے ان کو صرف دو شفت بولے کہ سر میں بہت پریشان ہوں اور میں انڈیا ہوں تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ اس بھالی ادھر سائٹ پر آ کر مجھ سے بات کرو پھر انہوں نے دوسری سائٹ پر مجھے بلایا اور مجھ سے بات کری then after that انہوں نے جو بھی میری سٹوری تھی میں نے کوککلی ان کو سمجھائی تو پھر انہوں نے مجھے اندر لیا کہ ٹھیک ہے آپ اندر آؤ ہم آپ کو ملواتے ہیں جو بھی وزر آفیسرز تھے اپادیہ سر تھے پیوش سر تھے تو انہوں نے میری سٹوری تھی جو بھی تھی پرابلم میں نے ان کو سنائی کہ سر میں ایسے سے بہت زیادہ فرسیم ہوں کسی بھی طریقے سے میری ہلپ کی جائے تو وہ یہ ڈیسیزن نہیں لے سکتے تھے یہ ڈیسیزن سے پھیک ہائی کمیشن یا ڈیپٹی ہائی کمیشنر ہی لے سکتا ہے تب انہوں نے پھر ڈیپٹی ہائی کمیشنر مسٹر جی پی سن کو بھلایا پھر میں نے ان کے سامنے ساری باتیں بتائی کہ سر میں بہت پریشان ہوں مجھے پریز ہلپ کرو تب انہوں نے پھر میری بات مانی اور یقین کرا لانس پوائنٹ میں نے ان کو بولا تھا سر اگر کچھ بھی کر کے آپ کے اوپر کہیں سے کوئی پریشر ہوتا ہے تو مجھے ایک زہر دے دینا باہر جانے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں کیونکہ میں کسی تالیبان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی وہ کون سے آپریشن میں کس میں مجھے یوز کر لیں وہ کہاں پورا جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ ایریا یہ وہ تو بنیر تو پاکستانی بھی کوئی آدمی ہوگا نا اس کو بھی آپ بولو گا نا کہ بنیر جانا ہے تو وہ بھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑے گا کہ سر پلیز بنیر نہیں ہم یہیں ٹھیک ہے پاکستان کا آدمی بھی نہیں جانا چاہتا اور میں تو پھر انڈین لڑکی تھی جو میں وہاں پہنچ گئی دو سوال آخری کے میرے پاس اس میں کیونکہ آپ کو نکلنا بھی جانا بھی یہ کہیں پر یہ پورا ایک مہینہ یہ زندگی کا بہت جسے کہنا چاہیے شاید آپ بھول نہ پائیں کیا مہینے رکھتے ہیں یہ اور کیا سیکھا ہے آپ نے حالانکہ آپ کا ورزن ہے اس کے کئی الگ ورزن ہے لوگ آپ پر سوال اٹھائیں گے کئی question بھی کریں گے لیکن آپ کے حساب سے جو ایک مہینہ گزرا ہے یہ کیا سیکھ لی ہے آپ نے کتنے کافی ننوں تک یاد رہے گا یہ تو لائف ٹائم یاد رہے گا یہ تو بھولنے والا ہے ہی نہیں پارٹ لائف کا بہت یہ ہی ہے کہ میں تینکس بولوں گی سشما مہم کا اور میں گرف کرتی ہوں کہ میں ایک انڈین مسلم لڑکی ہوں اور میری help کے لیے پورا دیش پوری دیش کی سرکار سب نے اتنا کچھ کیا اور یہ message میں ہر طریقے سے ہر لڑکی تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ please be careful جو بھی آپ decision ہیں پاکستان جانے کے لیے please اس کو ایک بار نہیں سو بار سوچیں جس particular area میں آپ جا رہے ہو google ہے آپ وہاں پر search کریں میرا تو وناش کالے بے پرد بدھی تھا کہ میرا وقت برا تھا generalization ہے کسی دیش کے بارے میں کہ ایسے لوگ ہیں یہاں نہ جائیں یا پھر آپ شادی نہ کریں یہ ایک بہت ہی broad generalization نہیں ہے عزمہ ہر دیش میں ہر جگہ میں الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں کچھ اچھے آپ کا experience اچھا نہیں رہا لیکن ایسا بھی بہت سارے لوگ ہیں کل میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ سانیا مرزا کا example دے رہے تھے کہ انہوں نے بھی تو شادی کیے دیکھئے وہاں پر تو یہ generalization کتنا صحیح ہے یہ میں 100% بولوں گی کہ صحیح ہے اس میں میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے اپنی اس بات سے مکر جاؤ نہیں اور سانیا مرزا سارا سانیا مرزا کو رہنے تو میں بڑے بڑے لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں بڑے بڑے ہمارے celebrities بھی بہت ہیں جو کہ آتے جاتا ہے میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ایک عام لڑکی کی بات کر رہی ہوں میں عام لڑکی ہوں میں اسی عام لڑکی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ عام لڑکی پھسے نا کیونکہ ہر کوئی شاید مجھ جیسا لڑکی نہیں ہو پائے گا کسمت کبھی شاید میرا بھی ساتھ نہ دے اس باری میری قسمت نے میرا ساتھ دے دیا تو میں اس ایک عام لڑکی کو یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ کچھ کرو کہ یہ میسج ہر لڑکی تک پہنچے جو میں نے ٹائم وہاں پر گزارا ہے جس جس کنیشن میں میں نے گزارا ہے ان تالیبان لوگوں کے بیچ میں رہی ہوں فائرنگ ہوتی تھی پروبلمز تھی ٹارچر تھا وہ کوئی اور فیس نہ کرے آخری سوال بالکل آپ کی شادی طاہر علی سے اس کا کیا سٹیٹس ہے یا پھر کہیں ایلیجڈ شادی جیسا کیا آپ کہنا رہا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اب یہاں پر ہندوستان آنے کے بعد پہلی بات فرس ٹو فال وہ شادی نہیں ہے میں اس کو شادی نہیں مانتی اور پلیز میری اس ریکویسٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو بھی شادی نہ مانیں اور اس کو میرا حزبن نہ بولیں وہ کچھ نہیں تھا وہ نتنگ تھا وہ جو بھی تھا ایک سب پارٹ آف لائٹ جو گزر گیا وہ پاس تھا جیسا بھی تھا بہت برا تھا بس ابھی یہی ہے کہ سب اب اچھا ہو جائے میں سشما مہم سے ملی ہوں میں نے ان کو تھانکس بولا ہے میری کل آپ نے مودی جی سے ملاقات کی بات کہی تھی اس پر کچھ بات آگے بڑھئیے ہاں میری ابھی بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ میں مودی سر سے ملوں اور ان کو بھی پرسنلی تینکس بولوں ان کے پیر شکر ان کا بھی آشیرواد دوں کیونکہ all because of them سشما مہم ان لوگوں کی وجہ سے ہی میں ہندوستان اپنی کنٹری میں واپس آئی ہوں اور آج میں بہت خوش ہوں تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میں ان سے بھی ایک بار کسی طریقے سے ملوں باقی لرسی آشا ہے تین سال بی جی بی کو کمٹیر ہوئے ہیں تو میں اس کے لیے بھی کانگریٹس ٹی وی بھی دیکھ رہی ہیں آپ یہاں کے بہت بہت شکریہ عزمہ بہت بہت شکریہ بی بی سی ہندی سے بات کرنے کے لیے